آپ نے اگلی ترخواست کیوں نہیں پڑھی پاشا؟ وہ پڑھنے کے لائق نہیں تھی کیوں؟ ایک دیوانے نے اس میں لکھا ہے کہ آپ اس دیوانے کے مکروز ہیں میں نے اسے محل بلا کر کچھ راقم بھی ادا کی لیکن اس نے انکار کر دیا کہا ہے آپ پاشا؟ وہ یہی ہے بلایئے پاشا جی بہتر پیسل آفندی کو اندر بھیجو محافظ کہیے آپ پاندی کیا بات ہے؟ سلطانِ موسم آپ میرے مکروز ہیں اور ہم آپ کے مکروز کیسے ہوئے ہیں؟ سلطانِ موسم میں تجارت کرتا ہوں کاروبار میں نقصان ہو گیا اور میں کرزوں کی بوش پہلے لبکیا میں ہر رات اللہ سے دعائیں کرتا ہوں محترم محترم؟ سلطانِ موسم نے پوچھا کہ وہ آپ کے مکروز کیسے ہوئے؟ جی بتاتا ہوں میں ہر رات اللہ سے دعائیں کرتا ہوں میں جزشتہ شب مجھے خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا میرے ہم ہر رات وہ ہم پہ درود و سلام بھیجتا ہے لیکن کل رات وہ بھول گیا پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاو اور تمہیں جو کچھ بھی چاہئے مانگ لاؤں سے طریق کیا فرمایا انہوں نے میرے حمید سے کہو کہ کیا فرمایا انہوں نے ہمیں ایک بار پھر بتائیے کیا فرمایا ہوگا میرے حمید سے یہ لیجے پھر بتائیے کیا فرمایا انہوں نے پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو یہ لیجے ایک بار پھر بتائیے ہمیں میرے حمید سے کہو یہ لیجے بار پھر کہہ تمہارے لئے کافی نہیں ہوگا کافی ہیں پشا اس سے سارا کر زیادہ ہو جائے گا میرا اللہ سلامت رکھ لے فا انی علیمتو بی انکا نجوہ وروب سخبیت موضن لگا موضن لگا میرے شلطان مجھے خدشت ہے کہ آپ اسے ساری دولت دے لیں گے دولت کیا چیز ہے پاشا اللہ ذو الجنار کی قسم اگر وہ ہم سے ہماری سلطنت بھی مانگتا تو دے دیتے کل رات ہم پاشا اللہ کام کرتے کرتے میں اس پریس ہو گئے سلوات بھیج نہ بھول کر کوتائی ہو گئی پاشا اللہ ہمیں معاف کرے مجھے ہمارکم خاندہ 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 حرام موسیقی